نمازکار دوستو ڈیجیٹل گرکل میں میںسٹر کانت آپ لوگ سب کا ایک بھر سے سواد کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے آج کے کچھ مہتبورن کرنڈے پیرز کے بارے میں ساتھ ہی ان سے جوڑے جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ یا پرسنٹ بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کے معایدہ میں سے کور کریں گے شواج کے اسیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتبورن ثابت ہونے والا ہے تو چیزے سو دیر نہ کرتے ہوئے سیسن کی سروات کرتے ہیں سروات آج کے سب سے بڑی خبر سے کرتے ہیں کہ حالی میں کسی بھارت کے اترکت سولیسٹر جنرل یعنی ایڈیسنل سولیسٹر جنرل کے روپ میں نیوٹ کیایا تو صحیح اتر حالی میں بھارت کے اترکت سولیسٹر جنرل کے روپ میں مادوی دیوان کو نیوٹ کیایا ماملو ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے پکچر میں دکھاتا ہوں یہ سے دیکھ پا ہے یہ ہے مادوی دیوان انہی کو حالی میں اترکت سولیسٹر جنرل یعنی ایڈیسنل سولیسٹر جنرل کے روپ میں نیوٹی دی گئی ہے اس کا علاوہ یہاں سے کیا پرشن بن سکتا ہے کہ مادوی دیوان کا کام کیا ہوگا مادوی دیوان جو ہے سروچ نیالے میں سرکار کا پرتنی دیوٹ کو کرے گی اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ مادوی دیوان تیسری مہیلہ ہے جنہوں نے سروچ نیالے میں ASZ کا کام کرے گی ASZ کیا ہوتا ہے ایڈیسنل سولیسٹر جنرل کا کام کرے گی اب تیسری مہیلہ ہے تو دیفنیٹل ایک پرشن آ سکتا ہے کہ پہلی مہیلہ کون تھی ایڈیسنل سولیسٹر جنرل بننے والی یہ پرشن بھی انپورٹنٹ ہے تو ورشت وکیل اندرہ جائے سنگھ ASZ بننے والی پہلی بارتی مہیلہ تھی یہاں تک کلیر ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ ایڈیسنل سولیسٹر جنرل تو دیفنیٹل ایک پرشن اور بنتا ہے تو ہماری سولیسٹر جنرل کون ہے تو ابھی ہمارے سولیسٹر جنرل کون تسار مہتا جی اب دیفنیٹل آپ کے انہوں میں ایک اور پرشن بن سکتا ہے کہ سر آخر میں یہ سولیسٹر جنرل کا کام کیا ہوتا ہے تو بتاو دوستو کہ یہ سرکاری ادھکاری ہوتا ہے جو عدالت میں کیندر یا راج کا پرتی نیدیٹل کرتا ہے یعنی کسی کیندر یا راج کو ریپرزنٹ کرتا ہے ہمارے ورطمان سولیسٹر جنرل ہے تسار مہتا جی اس کے پہلے یہ ایڈیسن سولیسٹر جنرل تھے ان کو پرموٹ کر کے تسار مہتا کو اب سولیسٹر جنرل کر دیا گیا ان کا کاریکال کم تک ہے تیس جن دوہجر بیس تک ان کا کاریکال ہے اب آپ کے لئے ایک پرشن ہے کہ بھارت کے پہلے سولیسٹر جنرل کون تھے یہ آپ مجھے کمنٹ باؤس پر کمنٹ کر کے بتائیں گے اگلے پرشن کیا اور بڑھتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت بگئے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے بھی سیئر کریں اور اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے تو سہیو ترحالی میں ایک گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ آئی اس کے انصال سے بھارت کے ورطمان رینکنگ ہے 108 ہوئی نمبر پہ ہمارا دیس بھارت اب یہاں پہ ملوہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آخر میں ہوتی کیا ہے گلوبل جنڈر ریپورٹ کس کے دوارہ جاری کی جاتی ہے پہلے میں آپ کو ریپورٹ کو دکھانے کی کوشش کرتا یہ سے دیکھ پا ہے یہ ہے ریپورٹ جو کی جاری کی گئی کس کے دوارہ کہ کسی بھی ریپورٹ کے بارے میں مشٹ انپورٹنٹ ٹھنگ ہوتی ہے کہ آخر میں یہ ریپورٹ جاری کس کے دوارہ کی گئی تو گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ جاری کی جائے گئی کس کے درہہ W EF کے دوارہ جاری کی جاتی ہے Wonderful EF کیاота دوستو World Economic Forum کے دوارہ جاری کی جاتی ہے اس کے لئے کب یہ جاری کی گئی 18 ڈیسنبر کو یہ جاری کی گئی اب یہی دیپورٹ ہے کیا مطلب آخر میں یہ جنڈر گیپ ریپورٹ ہے کیا یہ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جنڈر گیپ ریپورٹ یعنی کہ مہلاؤں اور پورشوں کے بیچ میں لینگک سمانتہ کو درس آتی ہے کسی بھی دیش کے بارے میں اور یہ ریپورٹ میں کیا ہے اس ریپورٹ کا نصار بھارت جنڈر گیپ سوشی کانگ میں 2018 میں 108 وے پایدان پہ ہے تو بھارت 108 وے نمبر پہ ہے ریپنیٹلے ایک پرسنا آتا ہے پہلے نمبر پہ کون سا دیش ہے پہلے نمبر پہ آئیس لینڈ ہے دوسرے نمبر پہ ناروے ہے تکسے نمبر پہ سویڈن ہے چوتھے نمبر پہ فن لینڈ ہے اور بھارت 108 وے پوزشن پہ ہے 108 وے پوزشن پہ ہے آورال رینکنگ میں بھارت 108 وے پوزشن پہ ہے آرتک بھاگیداری میں ایکانومیکل پارٹیشپیشن میں 142 وے نمبر پہ ہے سیکشی کلبدی میں 114 وے نمبر پہ ہے سواست اور اتر جیوی کا میں 147 اور راجنی تک سکتے کرن میں 1900 نمبر پہ ہے تو یہ کچھ آبرال پوائنٹ مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل ان چار پوائنٹوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اسی کے انوصار سے رینکنگ کی جاتی ہے مطلب یہ جو آردک بھاگی داری ہے سیکچک لفظی ہے سواست ہے اور راجنی تک سکتے کرن ہے کسی بھی مہلاوں اور پورشوں میں کتنی ڈیفرنس ہے اس کو نہ پا جاتا ہے اسی کے انوصار سے رینکنگ تیختائی کی جاتی ہے اور اس رینکنگ کے انوصار بھارت 108 وی پوائیشن پہ ہے 2018 میں 188 وی پوائیشن پہ ہے 2017 میں کتنے پوائیشن پہ تھا یہ پرشن آسکتا ہے تو سیم تھا 2017 میں بھی بھارت 108 وی پوائیشن پہ تھا اس کا لغا پوری ایسیا کے اگر بات کریں تو پوری ایسیا میں فلپنز جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے اس ریپورٹ کے انوصار سے ٹاپ ٹین دیس آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی سکور بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اگلا بس نہیں کہ انترازٹے پرواسی دیوز کے روپ میں کب منایا جاتا ہے تو صحیح اتر ہے ہر ورس انترازٹے پرواسی دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے کب 18 ڈیسمبر کو منایا جاتا ہے اب یہاں سے پرشن کیا کیا بن سکتا ہے کہ یہ منایا کیوں جاتا ہے اس کا ادش کیا ہے دنیا بھر میں پرواسیوں کے پریاشوں اور ان کو یوگدان اور ادھیکاروں کو پہچاننے کے لئے سے منایا جاتا ہے اس کا ادش کیا ہے کہ 2018 کے پرواسی جو دیوز ہے انترازٹے پرواسی دیوز اس کا وشے کیا تھا یعنی theme کیا تھا اور یہ بہت important ہے تو migration with dignity اور ایک بار بتا دو migration with dignity is the theme of 2018 international پرواسی دیوز سے کہا جاتا ہے international migration day اس کے لئے اور کیا پرشن بن سکتا ہے کہ آکے شروعات کب ہوئی تھی اس کی صورت 1990 میں ہوئی تھی یاد رہے کہ 1990 میں اس دن مہاصبہ نے سبھی پرواسی اس طرمی کے ہو اور اس کے پریوار کے سدشتوں کے ادھیکاروں کے سنجرکشن کے لئے انترازٹی پرستاؤنا کو اپنایا تھا یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اب definitely آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ next میرا پرشن کیا ہوگا اگر آپ لوگ ready ہوں گے تو میرے ساتھ دور آئیے اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوا ہے تو پھر سے repeat کیجئے کہ December month میں important dates کون کون سے ہیں 1 December کو ہم لوگ وشو ایرس دیوز کے روپے مناتے ہیں 3 December کو ہم لوگ انترازٹے وکلانگ جن دیوز کے روپے مناتے ہیں 4 December کو بھارتے نو سینہ دیوز 10 December کو انترازٹے مانو ادکار دیوز 11 December کو انترازٹے پروت دیوز 14 December کو دو دین ہوتے ہیں ایک تو راستی ارزا سنرکشن دیوز کے روپے مناتے ہیں اور وشو ارزا دیوز کے روپے مناتے ہیں 16 December کو ہم لوگ ویجے دیوز کے روپے مناتے ہیں اس کا 18 December کو ہم لوگ انترازٹے پروتے دیوز کے روپے مناتے ہیں 23 December کو کسان دیوز 24 December کو راستے بھوگتا دیوز 25 December کو راستے سوساسن دیوز BJP سرکار کی طرف سے اور 28 December کو کانگریس تابنا دیوز ہم لوگ مناتے ہیں اس طرح سے پورا December منت آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جب بھی کسی ڈیٹ کی بات آتی آپ تورنت ریوز کرنے کی کوسیس کیجئے آپ سوچئے کہ 1 منت میں اگر آپ 30 ٹائمز ریوز کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہونہ ہی ہونہ ہے یہ بڑھتے ہیں اگلا پسنے کے حالی میں پردان منتی نریندر موڈی دوارہ جاری کی گئی کافی ٹیبل بک کا نام کیا ہے تو صحیح طرح حالی میں پردان منتی نریندر موڈی دوارہ ایک بک کا ویموچن کیا گیا اور بک کا نام کیا ہے ٹائم لیس لکشون اب ہمارے صحیح پردان منتی نریندر موڈی یعنی ہمارے پردان منتی کے دوارہ یہ بک ویموچن کیا گیا اس لئے یہ بک بہت ہی انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے پہلے بھی پردان منتی کے دوارہ ایک بک جو ہے لکھا گیا تھا اس بک کا نام آپ کو کمنٹ بس پر کمنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ بہت ہی انپورٹنٹ ہوگی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں پہلے اس ٹائم لیس لکشمن کے بارے میں پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہی اسے دیکھ پا رہا ہے یہی ہے بک کا پرنٹ پیج جس کا نام ہے ٹائم لیس لکشمن اس بک کا نام ٹائم لیس لکشمن کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے بھی ایک کارہ لکشمن کس سے رکھا گیا آپ لوگوں نے آرکے لکشمن کا نام سنا ہوگا یہ اسے پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ آرکے لکشمن کی دنیا آپ لوگوں نے سیریز بھی دیکھی ہوگی یا تو پہلے ٹائم سوپ انڈیا میں آتی تھی آرکے لکشمن ایک کارٹونیسٹ تھے وہ بہت بڑے انڈیا کے کارٹونیسٹ شترکار اور بیدو سکتے آرکے لکشمن اور انہی کے نام پہ جو یہ پستک لکھی گئی ہے پستک پرسیدھ کارٹونیسٹ آرکے لکشمن پہ آدھاری تھے اور اسی کو بیموچن کیا ہے سری پردھان منتری نریندر موڈی نے آپ کو بتا دو کہ وہ ٹائم سوپ انڈیا میں اپنے کالوم The Common Man اور اپنے دینک کارٹون You Said It کے لیے جانے جاتے تھے آرکے لکشمن اور انہی کی اوپر جو ہے بیسڈ ہے یہ پستک ٹائم لیس لکشمن اور اس کا بیموچن کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے پہلے آگے بڑھتے ہیں انگلہ پرسنے کے حالی میں کیسے سیسل بی ڈی مائل آوارڈ 2018 سے سمانیت کیا گیا تو صحیح اتر ہے حالی میں سمانیت کیا گیا جے بریجز کو سمانیت کیا گیا کس آوارڈ سے سیسل بی ڈی مائل آوارڈ سے پہلے میں پکچر میں دکھاتا ہوں پھر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں یہ سے دیکھ پارے یہ ہے جے بریجز انہی کو حالی میں سیسل بی ڈی مائل آوارڈ 2018 سے سمانیت کیا گیا اب یہ کتنے نمبر کا آوارڈ تھے یہ 76 آوارڈ 76 آوارڈ سے گولڈن گلوپ آوارڈ میں انہیں سمانیت کیا گیا یہ کوئن ہے یہ ایک انوہبہ بھی نیتا ہے انوہبہ بھی نیتا ہے جے بریجز جنگوں کی حالی میں آوارڈ کیا گیا سیسل بی ڈی مائل پروسکار سالہ نا سیسل بی ڈی مائل پروسکار جو ہے وہ ایک سالہ نا پروسکار ہے اور اس پرتبھاگیا ویکتی کو دیا جاتا ہے جس نے منورنجن کی دنیا میں ایک ویسسٹ کاری کیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جے بریجز جو ہے ایک بہت ہی فائنسٹ کلاکار ہے اور بریجز کو 1984 میں پہلی بار سٹرمن میں سروسسٹ عوینر کے لیے گولڈن گلوپ کے لیے نامت کیا گیا تھا اور اس بار جو ہے سیسل بی ڈی مائل آوارڈ جو کی گولڈن آوارڈ ہے اسے سمبانت کیا گیا 76 وارڈ سے گولڈن گلوپ ایوارڈ میں انہیں سمبانت کیا گیا اس نے کے حالی میں FICCI یعنی فکی بھی کہا جاتا ہے کے لیے نئے اپایدھکش کے روپ میں کسے چنا گیا ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں کسے چنا گیا دوستو اودھے سنکر کو چنا گیا ہے FICCI کے نئے اپایدھکش کے روپ میں اب پہلے میں اودھے سنکر کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل بات کرتا ہوں جیسے آپ لوگ دیکھیں یہ اودھے سنکر اودھے سنکر جی کو حالی میں فکی FICCI کے نئے وائس پرسیڈنٹ یا تو اپایدھکش کے روپ میں چنا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ اودھے سنکر کو ورس 2018 کے لیے فیڈریشن آف انڈین چیمبر اپ کمیرس FICCI کے فل فارم ہے یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیڈریشن آف انڈین چیمبر اپ کمیرس انڈسٹریز اس کے اپایدھکش کے روپ میں چنا گیا ہے اب ورطمان میں یہ اودھے سنکر کیا ہے یہ جو ہیں 21st سنچوری فوکس ایشیا سٹار انڈیا کے اجدھکش ہیں اور مکھے کاری کاری ادھے کاری ہیں اس کے علاوہ انہیں 13 ڈیسمبر 2008 کو سٹار اور ڈیزنی انڈیا کا اجدھکش اور والڈ جو ڈیزنی ایسیا پرساند کا اجدھکش بھی نیوٹ کیا گیا ہے اب یہاں پہ بات آئی ہے FICCI کی اس کے بارے میں دو تین چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جیسے کہ اس کا فاؤنڈیشن کب ہوا تھا 1927 میں ہوا تھا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے اور موسٹ انپورٹنٹ تنگ تو ہو جاتے ہیں کون تو پرسیڈنٹ کون ہے ایک پرسنا آپ کے دیماغ میں بنتا ہے یہی ایسا آپ لوگ پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں سندیپ جو سومانی جی ہیں سندیپ سومانی جی ہیں وہ FICCI کی اجدھکش ہے یعنی کی پرسیڈنٹ ہے حالی میں کون سے دیش میں 1 جنوری 2019 سی بڑی انٹرنیٹ اور پردوئی کی کمپنیوں پر اپنا ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا اب بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ انٹرنیٹ اور پردوئی کی کمپنیاں ہیں ان پر جو ہے اسپیسل ٹیکس لگی کون سا ایسا دیش ہے جس نے گھوشنا کیا تو سیورتر حالی میں فرانس نے گھوشنا کیا ہے کہ بڑی جو انٹرنیٹ اور پردوئی کی کمپنیاں ہیں اس پر جو ہے وہ سپیسل ٹیکس لگائی اب یہاں پر دو تین چیزیں دھیان رکھیں یہ جو ٹیکس سسٹم لگانے والے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے ان کا نام انہوں نے جی اے ایف اے رکھا ہے گفا اب یہ جی اے ایف اے کیسا نام ہے اسے کیوں رکھا گیا ہے جی اے ایف اے میں اس کا ایک میننگ ہے جی فور گوگل ہے اے فور ایپل ہے ایپ فور فیس بک ہے اور اے فور ایمیزون ہے تو یہ چار جو ہے جینٹ کمپنیاں یعنی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور انہی کمپنیوں سے جو وہ ٹیکس لینے والی ہے وہ کمپنی اور یہ کیوں آخر کیا گیا یہ سنشت کرنا ہے کہ ویسوک جو دگج ہے جو یوروپ میں اپنی بڑے ویپارک سنچارن کر رہے ہیں ان پر کر یا تو ٹیکس جو ہے اوچیت حصہ اس دیس کو مل سکے اس قرآن سے فرانس نے یہ گھوشنا کیا ہے رامائن سرکٹ کے تحت ویکارس کے لئے پریٹن منترالے نے کتنے گنتبیوں کی پہچان کی ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں پریٹن منترال نے پندرہ جو ہے وہ گنتبستانوں کی پہچان کی ہے کس کے انترگرہ جو ہے رامائن سرکٹ کے انترگر گنتبستان کتنے ہیں پندرہ ٹوٹل گنتبستان ہے رامائن سرکٹ کے انترگر اب یہاں پہ کس کے دورے یہ جاری کیا گیا یہ پریٹن منترالے کے دورے یہ جاری کیا گیا اس کے علاوہ یہاں سے ایک اور پرشن بنتا ہے کہ یہ کس یوزنہ کی انترگر جو ہے تو رامائن سرکٹ جو ہے منترالے کے سودیس درسن یوزنہ کی انترگر جو ہے یہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ مکھے روپ سے اس میں جو ہے آیوڈیاں، نندگرام، شنگارپور اور چترکور جو ہے رامائن سرکٹ کے انترگر جو ہے ویکاس کے لئے پندرہ اسطانوں میں سے چنا گیا ہے حالی میں کیندری منتری منڈل دوارہ دو نئے ایمز کہ ستہ اپنا کی منظوری کہاں دے گئے یعنی دو نئے ایمز جو ہے وہ کہاں کھولے جائیں گے تو سیوٹرحالی میں دو نئے ایمز جو ہے وہ تیلنگانا اور تمین نادو میں کھولے جائیں گے اس کے دورے گوشنکی گئے یہ کینڈری منتری منڈل جو ہے گوشنکی گئے پہلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دو بنیں گے ایمز ایمز آپ کو پتا ہے کہ All India Institute of Medical Science یعنی یہ میڈیکل کی بہت بڑی سنستہ ہے اور اس کو کھولی جائے گے کہاں پہ دو نہیں کھولی جائے گی تیلنگانہ اور تامیناڈو میں اب ایمز کے بارے میں بات آئی ہے تو ایمز کی ہیڈکوارٹر ہے نئی دلی میں اور آنٹین ہنڈر فپٹی سچ میں جو ہے اسے شروع کیا گیا تھا اس کا اندر بتا دو کہ کس یوزنہ کے تحت یہ دو نہیں کھولی جائے گی تو ایمز پردان مندری جو ہے سواسطہ سرکشہ یوزنہ کے تحت جو ہے استعپیت کیا جائے گا نئی ایمز کے استعپنا میں چکسہ اور نرسنگ پارٹے کرم آواشی پریسر اور سمبند جو سوچنائے ہیں سیوائیں سکشن بلوک کا نرمان سامل رہے گا اور اسے کھولا جائے گا تیلنگانہ اور تامیناڈو میں تو آج کے لئے یہ اتنا ہی ہے اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مند بھولیے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے ہمی تک سبسکرائب اور فالو نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ تک پہنچ پائے اس کے لئے کھل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حالی میں سولجر آتھان دوہ جہاں تھرہ کا سوارم کہاں کیا گیا تو صحیح ہوتا ہے دوستو حالی میں اس کا سوارم کیا گیا نہیں دللی میں کھل مندری نے اس کا سوارم کیا کھل مندری کون ہے دوستو ہمارے کرنل راج بردن سنگھ راٹھوڑ نے ان کا دللی میں ایک ویسیز سوجاتھون کا دھجانت کیا یعنی کہ ادھ گھاٹین کیا اس میراتھون کا آئی جن کیوں کیا گیا اس میراتھون کا آئی جن جو ہے سہیدو اور گھائل سے انکوں کے سموان میں کیا گیا اس آئی جن سے پرپ جو آئے ہوگا یعنی انکم ہوگا اسے گھائل سینکوں کے لئے بھارتی سینہ کی کرتیم انگ کیندر کو دان کر دیا جائے گا تاکہ وہ پیرا پیرا امپنگ پرانواز کیندر میں جو ہے وہ آدھونی کرتیم انگ پرات کر سکے اور ان کو سہیتہ مل سکے اس کے لئے اس کو اورگنائز کیا گیا ہے کس کے دورہ کھیل منتری کے دورہ اس کا لوگ آج کا پرشن ہے آپ کے لئے کہ حالی میں انترازٹی ٹیبل ٹینس فیڈریشن دورہ 2018 ITF ورلڈ چیمپینسپ کے رکھ میں کسے نامت کیا گیا ہے کس کیوں نامت کیا گیا ہے 2018 ITF ورلڈ چیمپینسپ کے رکھ میں آپ کو بتانا ہے انیچل کے آپسن میں سے جروعہ چکامنگ برس میں کمنٹ کرے ساتھ میں آپ چاہے تو میرے ساتھ میرے ٹیلیگرام پیج اور میرے فیس بک پیج سے بھی جوڑ سکتے ہیں کیونکہ فیس بک پیج میں میں ٹائم ٹو ٹائم کچھ نوٹس جو ہے پروبائیڈ کرتے رہتا ہوں آپ چاہے تو ان سے جوڑ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نالج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہے تھینکس پر واشنگ میں ویڈیو جائے ہند جائے بھارت دوستو